ایک بار پھر دینن کی خبر کا اثر ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ پردیش کی رازدھانی بھوپال میں ایک چھاترہ کو کھڑے کھڑے پرکشہ دلوانے کا معاملہ سامنے آئے تھا اور اس معاملے میں جوڑی خبر کو دینن نیوز میں پرمکتہ کے ساتھ پرصادت کیا تھا اور اس پر ڈیبیٹ بھی رکھی گئی تھی جس میں چھاترہ نے اپنا درد بھی بیان کیا تھا اس کے بعد مہت پردیش بال سنگرکشن آئیوگ سخت ہو گیا آئیوگ نے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے پرشاسن سے کہا کہ سکولوں میں بچوں کے ساتھ ایسا ماندیو برطاور نہیں ہو یہ سنشت کیا جانا چاہیے اس کے بعد بال آئیوگ نے معاملے کو سنگیان میں لیا اور وہیں سماندھت سکول نے اپنے اوپر لگے ناروپوں کو غلط ہے رایا اور آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے پورا معاملہ پرینڈنا پرجاپتی شہجان آباد استیت سرسواتی ہائر سیکنڈری سکول میں ککشہ نووی میں بڑھتی ہے پرینڈنا کی پتا حمیر سنگھ کی مالی حلت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا وہ اسکول کی فیض سمیں پر جمع نہیں کرا سکے پرینڈنا کی مانے تو فیض جمع نہیں ہونے کے کارن اسکول پربندن نے اسے پرکشہ ککش میں کھڑے کھڑے پرکشہ دلوائی پرینڈنا کی پتا نے بتایا پرینڈنا کی کل سیتیس ہزار فیض باقی ہے جس میں سے وہ بیس ہزار دے چکے ہیں باقی کے سترہ ہزار دینا ہے اس کو لے کر وہ اسکول پربندن کو بتا بھی چکے تھے کہ جلد ہی جمع کرا دیں گے باوجود اس کے ان کی بچے کو اس طرح کی پڑتار نہ دی گئی ماملہ سامنے آنے کے بعد بھوپال زلہ شکشہ دیکاری نے جانچ کرانے کے بھروسہ دلایا ہے ڈی او نے کہا ہے کہ وہ دونوں پکشوں کے بیانوں کی جانچ کر آگے کی کاروائی کریں گے بھوپال جلے میں اساس کی سرسطی کوئیٹ ہرش گنٹری اسکولیس آ جانان آباد میں اور یہاں پر ککشہ نبی کی چھاترہ ہے پرینڈانا پرجاپتی کل ہی یہ سکیت پرات ہوئی ہے کہ دنانگ کے ایک مارچ کو اس نے جو ہے پرکشہ کھڑے ہو کر اس کو اس لیے دینا پڑی کہ اس کے پتا کے دوارہ اس کی فیس جمع نہیں کی گئی تھی اس گھٹنا کی ہم نے جانچ کی ہے کل ہم نے چھاترہ کے کتھن لیے ہیں اس کے پتا کے کتھن ملیے ہیں حالکہ سرسوٹی اسکول پربندن نے اپنے اوپر لگے سبھی آرخوں کو سرے سے خارج کر دیا ہے اسکول پربندن کی دلیل ہے کہ چھاترہ کے پتا نے آج تک پیسی نہیں جمع کرائی بواجد اس کے وہ چھاترہ کو نیمیت روپ سے پڑا رہے ہیں سر واسطہ میں اس بچی نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب غلط ہے پتھن دو پیپر کے سمیے اس کو بولا گیا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو بولا کر لائیں پہلے دو پیپر اس نے دے دیئے پرندو تیسرے پیپر کے دن بھی وہ پیرنٹس کو بولا کر نہیں لائی تب اس کو آدھا گھنٹہ کھڑا رکھ کر اس کو پیرنٹس کو بولوائے گیا تھا تو وہ پیرنٹس کے ساتھ ایک ریپورٹر جو ان کے دکان میں آنے جانے والے تھا اس کو بھی ساتھ میں لیائیں اور جو کھڑے دو گھنٹے کھڑے ہونے کی بات ہے تو کوئی بھی اگزام اس نے کھڑے ہو کر نہیں دیئے اور نہیں کھڑے ہو کر پیپر دے سکتی ہے ٹی سی وہاں اس لیے نہیں دی گئی تھی کیونکہ اس کی فیس وہاں بھی جمعنی تھی جس دیالیں پہلے پڑتی تھی وہاں بھی اس نے فیس جمعنی نہیں کری تھی فیس کے چلتے چھاترہ کو پرتاڑت کرنے کے معاملے پر سیاست ہونے لگی ہے بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ پردیش کی کملنا سرکار لڑکیوں کی شکشہ کو لے کر گمبھیر نہیں ہے دیکھیں جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کی پندر ورش مدی پردیش میں سرکار رہی ہم لگاتار بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ آویان چلاتے رہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی پردیشوں نے اس کو اپنایا کیندر سرکار نے اس کو اپنایا پر جس دن سے مدی پردیش میں کانگریس کی سرکار آئیے بیٹیوں پہ اتیچار بڑھتے جا رہے ہیں کانگریس کے گرہ منتیر نے سرکار کیا ہے کہ 6229 ماملے بیٹیوں پہ اتیچار کے درج ہوئے اور اس سے بڑا ماملہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچی پڑھنا چاہتی ہو وہ پڑھائی کرنے کے لیے سکول میں پریقشہ دینے جا رہی ہے اور اس کو لگاتار کھڑا کر کے پرتاڑت کیا جا رہا ہے پریقشہ میں اور سب بچوں کے بچ اس کو بیجت کیا جا رہا ہے پردیش کے راجدانی مہوئی اس گھٹنا کو لے کر کانگریس پارٹی کی پردیش میڈیا پر بھاری شوبہ اوجہ نے گھٹنا کو شرمنانک بتاتے ہوئے کاروائی کرنے کی بات کہی ہے دیکھیں بہت شرمنانک ہے بہت سمویدن شیل ہے ان یومن ہے کہ اس طرح سے کسی بچی کو پرتاڑت کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کے ماتا پتا کے پاس پیسے نہیں تھے اس کی فیز بھرنے کے اس کو کھڑا کر کے پرشاہ دینے کے لیے بات ہی کیا گیا آدمی مکھی منتری جی نے اس بات کا سنگیان لیا ہے اور بڑے سکت کڑے شبدوں میں کہا ہے کہ جاچ ہوگی اور دوشی پائے جانے پہ کڑی قدم سکول پرشاشن اور پرنسپل کے خلاف اٹھایا جا گے حالانکہ سچائی کیا ہے یہ تو جانس کے بعد ہی سامنے آ سکے گا لیکن یہ کہنے میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ فیز کو لے کر پردیش کے پرائیوٹ سکولوں کے اوپر کوئی بھی سرکار لگام نہیں لگا پائی ہے بھوپال سے ڈینین کے لیے سندیب سین کے ساتھ آیو شراطور کی ریپورٹ مدی پردیش کے پرائیوٹ سکولوں دوارہ منوانے دھنگ سے فیز بڑھانے کے ماملی میں لگتار سامنے آ رہے ہیں اور پرائیوٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے والے ابھیبھاوکوں کے اسنگتھت ہونے کا فائدہ سیدھے طور پر نیجی سکولوں کے سنچالکوں کو مل رہا ہے حالانکہ پچھلے سال دوہزار اٹھارہ میں فیز ادینیم میں صاف کہا گیا ہے کہ پرائیوٹ سکول سال میں ادھکتم دس پرتیشتی فیز بڑھا سکتے ہیں لیکن سکولوں نے آج تک اس منوانے دھنگ سے فیز بڑھانا جاری رکھا ہے اسی کو لے کر جبلپور ہائی کورٹ نے ایک جنہت یاچکہ کی سنوائی کرتے ہوئے پردیش کی کملنات سرکار سے جواب مانگا ہے مانا جارہا ہے کہ کورٹ کے حسطک شیپ کے بعد پرائیوٹ سکولوں کی منوانی روکنے کے دشاہ میں کوئی بڑا قدم اٹھا سکتی ہے